لاؤس سینٹوس کے اندر ایک سکیری کرش کلر ٹریکٹر آ چکا ہے جو اس وقت فرینکلین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے فرینکلین کے پیچھے یہ لگ چکی ہے فرینکلین کو یہ الگ ہی الگ دنیا میں کھٹی جا رہی ہے فرینکلین اسے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ناکامیاب دیکھتے ہیں دوستو فرینکلین اسے روک پائے گا یا پھر یہ ٹریکٹر پورے لاؤس سینٹوس اور فرینکلین سینٹن کو بھی مار ڈالے گا دو سے تین دن پہلے میں آپ پر کھیتی کرنے کیلئے آیا تھا یہ دوستو یہ میرا کھیت ہے جو میرے پاپا کے بعد میرے نام آ چکا ہے پر مجھے کھیتی کرنا تو آتا ہی نہیں ہے اور آج میں اپنے کھیت میں آیا تھا اور یہ سب دیکھ کے مجھے رہا نہیں گیا کیونکہ میرا کھیت کا عارض بہت خراب تھا تو میں نے ایک آدمی کو ہائر کر لیا ہے وہ آدمی آپ پر میرے کھیت میں کھیتی کرے گا اور اس کھیت میں جو بھی یہاں پر فصل ہوگے گا اس میں سے تھوڑا سا فصل ہمارا بھی ہوگا سر جی آج کا میرا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں کل آکے کام کروں گا ٹھیک ہے نا سر اڑے ہاں یہ آپ ہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب تک یہاں پر فصل ہوگا دیتے ہو اس میں سے تھوڑا بہت مزید دینا اور باقی آپ رکھ لینا ٹھیک ہے سر جی میں آپ پر کل آکے واپس سے کام شروع کروں گا ابھی گھر جاتا ہوں کافی تھک گیا ہوں میں اوکے یہاں پر یہ بھائے سب گھر جانے والے اور ہم بھی گھر پر چلتے ہیں کیونکہ یہ تو ایریا ہے نا کافی زیادہ عزیب ایریا ہے دوستو یہاں پر کبھی بھی چور ہوتے رہتا ہے اور رات کے سمیے میں تو یہ زگا اور بھی تھوڑا سا عزیب بن جاتا ہے چلو یہاں پر یہ سب چھوڑتے ہیں زلی سے اکلتے ہیں کھڑ کے لیے بیکاوز میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر چورو کے ہاتھ لگ جاؤں لیٹس کو بھائے سب اڑے یار نہیں چاہتا تو جوب وہی ہو گیا دیکھو کتنا اندھیرہ ہو گیا ہے کچھ بھی یہاں پر ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہے وہ تو اچھا ہی کہ لائٹ مارا گاڑی کا بنیا ہے بیٹ وہ کیا چیز ہے ایک منٹ یہ تو یہاں پر ٹریکٹر لگتا ہے اور یہاں پر کھائی میں ٹریکٹر کیا کر رہا ہے کہیں یہاں پر یہ ٹریکٹر فنس تو نہیں گیا ہے پڑ یہ تو کافی پاورفول ٹریکٹر لگتا ہے اتنی آسانی سے فنس کیسے سکتا ہے ضرور کوئی اور بات ہے یہاں پر دیکھو کتنا پاورفول ٹریکٹر ہے یہ ہو سکتا ہے اس کا مالک آس پاس میں ہی ہو اور یہاں پر یہ لاواری سے مکلا تو میں اسے گھر لے جانے والا ہوں روکو دوستو یہ دیکھو میں آس پاس سب جگہ پر دیکھ چکا ہوں یہاں پر کوئی بھی مجھے آدمی نظر نہیں آ رہا ہے میں تو سوچ رہا ہوں اس ٹریکٹر کو گھر پہ لے چلتا ہوں اور کل لاکہ یہاں پہ میں اس والے دادا جی کو دے دوں گا جو میرے کھیت میں کام کرتے ہیں آئی تین وہ اس کا اچھا یوز کریں گے چلو دوستو یہاں پر اپنی گاڑی کو کھڑی کرتا ہوں اور زلے سے اس ٹریکٹر کو لے کے گھر پہ چلتے ہیں میں اپنی کار آکے تو واپس سے لے جاؤں گا آئی تین آپ پہ چوری نہ ہو جائے بڑی پیاری گاڑی ہے میری فرینکل بیان یہ چوروں کا علاقہ ہے آپ کی گاڑی چوری ہو سکتی ہے پر اتنا اچھا ٹریکٹر میں چھوڑ نہیں سکتا نا یہاں پر دیکھو اس کا لائٹ بھی کتنا بہتر ہے پوڑا یہاں پہ اوزالہ ہو سار ہے چلو دوستو کافی بڑی اٹریکٹر مل گیا ہم روکو تو کل صبح اٹھ کے جب میں آپ پہ اپنے کھیت میں جاؤں گا تب زاکی یہ اپنے دادا جی کو دی دوں گا جو میرے کھیت میں کام کھڑتے ہیں تب تک دوستو آپ لو ویڈیو کو لائک کر دو کیونکہ زب تک میں بولتا نہیں ہوں ساہد آپ لو لائک کا بٹن دوانا ہی بھول جاتے ہو تو لائک کا بٹن دوانا دیا کرو یار دوستو لائک کر دیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دینا تب تک میں سوتا ہوں ذرا ٹھیک ہے کل سام تک مجھے وہ فائل چاہیے اوکے یہاں پر کال کس کارڈ ہے ہیڈو سختی پولیس انسپیکٹر اس پیکنگ اگر آپ کو ایک مزرنگ کی تلاس ہے تو میسٹر فرینکلین کلنٹن کے کھر پر آزا ہیے میسٹر فرینکلین کلنٹن کا مردر ہو چکا ہے اور کریمینل اس وقت میسٹر فرینکلین کلنٹن کے کھر پر ہے یہ کیا بول رہے ہو میسٹر فرینکلین کلنٹن کا مردر ہو گیا گال تو کٹ چکا ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میسٹر فرینکلین کلنٹن دلو سنٹوس کے کافی زانے مانے آدمی ہے اور یہاں پر ان کا مردر ہو گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے یہاں پر زاکر دائکی کات کرنی چاہیے یہاں پر پورا فل انکوائری ہونا چاہیے مسٹر فرینکلن کلنٹن کا مرڈر کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر اتنا زانہ مانا آزمی کا مرڈر اتنی آسانی سے کوئی کر سکتا ہے میں یہاں پر دیکھنا ہوگا خون اوہ نہیں یہاں پر تو خون لگا ہوا ہے اس کا مطلب ضرور مسٹر فرینکلن کلنٹن کی لاس ہی تک یہ اندر ہے کہاں پر ہے مسٹر فرینکلن کلنٹن کی لاس اوہ نا یہاں پر تو لاس نہیں ہے ہو سکتا ہے مسٹر فرینکلن کلنٹن کی لاس ان کے گھر میں ہی چھپیائی کی ہو میں یہاں پر دیکھتا ہوں سڑا پڑ مجھے کال کس نے کیا تھا ایک بار اسے دوبارہ کال کرتا ہوں یہ کیا کال کس نے کیا تھا میٹے فون میں کا پورا ہسٹری کیسے گائب ہو گیا اوہ یار یہاں پر میں کب سے سونے کا ڈرائی کر رہا ہوں اور یہاں پر پولیس والے کا سائرن میرے گھر پر کیوں آ رہا ہے ایک منٹ یہ کون ہے اے مسٹر فرینکلن کلنٹن آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ زندہ ہیں ہاں میں تو زندہ ہوں پڑ آپ میرے گھر کے اندر اور وہ بھی گنز کے ساتھ آخر کار آپ کرنے کیا ہے نہیں مسٹر فرینکلن کلنٹن سل دیا یہ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے یہ دیکھیں آپ کے گھر میں بلڑ کیسا بلڑ اوہ یہاں پر بلڑ تھا اور یہاں پر تو آپ کا ٹریکٹر کھڑا تھا آپ پر ٹریکٹر کیسے کھڑا ہوگا ٹریکٹر تو میں نے باہر کھڑا کیا تھا نا کیا یہ ٹریکٹر باہر کیسے آیا مسٹر فرینکلن کلنٹن یہی پر کھڑا کیا تھا سر ٹھیک ہے پھر آپ تھوڑا دھیان سے اس گھڑ میں رہیے مسٹر فرینکلن کلنٹن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اوکے سر میں آرام سے رہنگا آپ بس چلے جاؤ اوکے مجھے مسٹر فرینکلن کلنٹن کے گھڑ میں کچھ تو یہاں پہ سکیری لگ رہا ہے اف چلو عظیب سا ہی بات کر رہا تھا یہ کچھ پولیس آفیسر اب میں تھوڑا زا کے تھوڑا سٹرپ کرتا ہوں کب سے پورا نید خراب ہو گیا تھا ہی رکو ابھی مجھے یہاں پہ بہت زور سے بلاسٹ ہونے کی کچھ تو آواز آئی ہے اوہ نہیں یہاں پر تو میرا ٹریکٹر کھڑا تھا ٹریکٹر کہاں گیا میرا وہ سیڑ یہاں پر میرا ٹریکٹر بلاسٹ ہو گیا کیا کہاں پڑ گیا میرا ٹریکٹر یہاں پر اتنی زور سے بلاسٹ ہونے کی آواز آئی تو تھی پر کہاں سے اوہ نہیں وہ سیڑ یہ کیا ہو گیا یہ میں کہاں آ گیا ہیلو پلیس ہیلپ می کوئی زنڈ رہا ہے میری آواز یہاں پر یہ دروازہ بھی لوگ ہے مجھے کسی سے ٹکر لگی بہت زور سے اور میں اس جگہ پہ کیسے آ گیا یہ کیسی سی جگہ ہے تم سب مڑوگے اوہ اس ٹی بی میں کیا لکھ رہا ہے ارے کیا ہو رہا ہے یار یہاں پر لائیڈ بھی چلی گئی اچانک سے یہ کیسی سی جگہ ہے اور میں یہاں پر کیسے آیا ہوں عزیب بات ہے یار اے ایک منٹ یہاں پر اس لاوہ میں ٹریکٹر جل رہا ہے پر میں اس جگہ پہ کیسے پہنچ گیا مجھے کس چیز سے ٹکر لگی تھی یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پر وہ کیا رہا ہے اوپر چل کے دیکھتا ہوں کچھ جگہ ملے مجھے یہاں سے اکننے کا باہر اے ایک منٹ یہ ٹریکٹر تو وہی ٹریکٹر ہے جو میرے گھر کے باہر کھڑا تھا اوہ نہیں نہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے پر یہاں پر کیسے یہاں پر یہ ایک ٹریکٹر زل رہا تھا ابھی اور یہ ٹریکٹر کہاں سے آیا اوہ نہیں اوہ یہ کیا ہو رہا ہے ہیلو مجھے پھر سے ایک چیز سے ٹکر لگی اور وہ ای ٹریکٹر تھا جو اپنے آپ ہی چل رہا تھا اے یہ کیا ہو کیا رہا ہے مجھے ٹکر لگتے ہیں کسی دوسری جگہ پہ میں ٹیلیپورٹ کیوں ہو جاتا ہوں یہ کیا چیز ہے وہ ہی تو بک ہے پر یہ بک یہاں پہ سائن کیوں کر رہا تھا عزیبے یار یہ جگہ پہ میں کس جگہ پہ پہ پہنچ چکا ہوں اس وقت ہے میسٹر فرینکلنگ لینٹن اوہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے یہ میڈر میں زاد ہوئی میڈر ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی پرابلم میں ہیں سائن آپ کی پرابلم میں سالف کر سکتا ہوں آپ کی پرابلم سے ریلیٹیڈ اس روم کے اندر کچھ گلو ہے آپ اسے انلائز کر کے اپنی پرابلم کا سالیسن ڈھوٹ سکتے ہیں کیا اس روم میں اس روم میں ایسا کیا ہے ایک میڈٹ لیے کیا اوہ اس روم کے اندر تو ایک ٹریکٹر ہے اور یہ تو وہی ٹریکٹر ہے جس سے مجھے ٹکر لگی تھی یہ ٹریکٹر ریل کا نہیں ہے یہاں پر مجھے ایمیزن کرنے کے لیے دکھایا جا رہا ہے اور ایک تابود تابود کے اندر تو مردہ انسان ہوتا ہے مردہ انسان اور ٹریکٹر یہاں پر یہ دو چیز دکھا کے مجھے کیا ساپیت کرنا چاہتا ہے یہ جادوی میرر یہاں پر مجھے دو کلو ملائے جو میرے ساتھ ہوڑا ہے اس وقت میں آپ پر کسی چیز سے ٹکر لگنے سے کہیں دوسری جگہ پر ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہوں اور میرے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے اس سبھی چیز سے ریلیٹر سی مجھے دو کلو ملوے ہیں ابھی تک ایک کلو ہے ٹریکٹر جو میرے پرابلم میں انوالف ہے مطلب کہ مجھے ایک ٹریکٹر ٹکر ماتا ہے اور میں عزیب سی جگہ پر ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہوں اور دوسرا ہے ایک تابود تابود کے اندر ہوتا ہے یہاں پر مردہ انسان مردہ انسان کو بولتے ہیں بھوت بھوت ٹریکٹر ایک ملٹ بھوتیا ٹریکٹر کہیں وہ مجھے کلو دکھا کہ بھوتیا ٹریکٹر تو نہیں بتا رہا تھا نا ہاں ہو سکتا ہے جب بھی وہ ٹریکٹر مجھے ٹکر مارتا ہے میں کہیں اور ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہوں اس کا مطلب وہ بھوتیا ٹریکٹر ہے اوہ سیڈ یہ میں کیا کر لائیا ہوں اس ٹریکٹر کو مجھے گھڑ پہ نہیں لانا چاہیے تھا ٹریکٹر کہاں گیا اس سیڈ یہاں پر میں پورا جگہ ڈھوڑ چکا ہوں دوستو ٹریکٹر کا مجھے کوئی بھی اتا پتا نہیں چل رہا ہے وہ بھوتیا ٹریکٹر پتا نہیں کہاں پر جا چکا ہے اس وقت اوہ نہیں یہ دیکھو اب بھی یہاں پر یہ ٹریکٹر نہیں تھا اور یہ آ چکا ہے ابھی فرینک بیان اب اتنی رات کو زاکر کیا کر رہے ہو میں سنچن اس ٹریکٹر کو دیسٹروائی کرنے زاڑا ہوں فرینک بیان دیسٹروائی کرنے کیوں زاڑا ہوں کل اسے تو دادا جی کے دیکھے آنا ہے نا نہیں دادا جی کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ٹریکٹر کوئی ایسا بیسا ٹریکٹر نہیں ہے یہ ایک کرسٹ کلر ٹریکٹر ہے جو لوگوں کو مارنا چاہتا ہے اسے لیے میں اس ٹریکٹر کو بلاس کرنے زاڑا ہوں یہاں پر میں دادا جی کو اور تمہیں میں خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ ایک بھوتیا ٹریکٹر ہے زب سے یہ لائف میں آیا ہے یہاں پر کچھ تو گڑھ بڑھ ہوتے ہی زاڑا ہے رکھو یہاں پر میں اس کو بوم لگا کے بلاس کر دیتا ہوں اے مت کرو فرینک بیان یہ بہت ہی اچھا ٹریکٹر ہے تم پاگل ہو گئے ہو نہیں مجھے پتا چل چکا ہے یہ بھوتیا ٹریکٹر ہے اور یہ لو اکی میں نے اس سے یہاں پر بلاس کر دیا ہے پوری طریقے سے آگ تو فیلتیز آ رہی ہے چلو بھاگو سنچین فرینک بھی آپ مینٹل ہو گئے ہو کیا یہ سب کیا کر رہے ہو پاگل تو نہیں ہو کہیں تم اے یہاں پر تم آجو میرے ساتھ میں تمہیں چل کر سب کچھ بتاتا ہوں گاڑی کے اندر آجو اے بھوتیا ٹریکٹر تھا جو بھوتیا ٹریکٹر جو مجھے ٹکر مارتے ہی کہیں پڑ بھی ٹیلیپورٹ کر سکتا تھا اور نہیں ہو سیڈ آہ میں نے ایک کس تو دیکھا اڑے کیا دیکھا یہ پاگلے جیسی گاڑی کیوں چلا رہے ہو ابھی ہم لوگ مرنے والے تھے ایک منٹ گوستو یہاں پر میں اس ٹریکٹر کو ابھی ابھی بلاس کر کے آ رہا ہوں اسے میں نے یہاں پر دیکھا اور تب ہی میرا ڈرائیوینگ سے فوکس اٹھا اور یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ٹریکٹر کہا اسی بھی کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب سے وہ ٹریکٹر ملا ہے میں بہت بڑے پرابلم میں فرستہ ہی زارہ ہوں اور نہیں یہ دیکھو یہ ٹریکٹر یہاں پر آ گیا فرینک بیال کیا کر رہے ہو یہ ٹریکٹر کو تم نے بلاس کر دیا پھر بھی یہ واپس کیسے آیا اے تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے رکھو میں آپ پر اسے گولی ماراں پر کچھ نہیں ہو رہا ہے زنچین فرینک بیال یہ تو بہت ہی قدرناک ٹریکٹر ہے مجھے مارنے کے پیچھے لگا ہوا ہے بچاؤ فرینک بیال میرے پیچھے ہی آ رہا ہے اے 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 سینچین ہیلو کم آن سینچین اٹھو سیڈ اب یہ ٹریکٹر تو میرے پیچھے ہی آ رہا ہے کم آن فرینکلین زلیسیاں سے بھاگو اے 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 سیڈ یہاں پر یہ مجھے بھی کچھ لکر بھاگ رہا ہے میں اس ٹریکٹر کو کیسے روک پاؤں گا جبکہ میں نے اسے بلاس کر دیا تھا پھر بھی یہ ٹھیک ہو گیا ہے ابھی تو اور نہیں یہاں پر بہت بڑی گڑبلو چکی ہے ایک ایسا بھوتیا ٹریکٹر جو میرے لائف میں پورا کا پورا بھوچال لائچکا ہے یہ ٹریکٹر سچ میں ایک بھوتیا ٹریکٹر ہے اور جو مجھے کلو ملا تھا وہ بلکل یہ ریال کلو تھا یہ ٹریکٹر ایک بھوتیا ٹریکٹر ہے جو میرا حالت بہت ہی کھڑاپ کر چکا ہے یہاں پر سنچن کا حالت بھی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی یہاں پر کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور یہاں پر کوئی بھی گاڑی والا نہیں آ رہا ہے کیا میرے ہیلپ کون کرے گا دوستو یاد آپ لو یہاں پر مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے اس ٹریکٹر کے خلاف اور ویڈیو کا لائک کرنا بلکل بھی مد بھولنا ساتھیں ساتھ چینل کو سبسکرائب تو یاد سے کر لینا دوستو اور اگر آپ لوگ کو اس ویڈیو کی نیکس بار چاہیے تو اس کے لئے کومنٹ کر دینا مجھے تب تک کے لئے گائز گوڈ بائی